السلام علیکم آئی یوٹیوب گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے welcome back to my channel zonikitchen and vlogs جی گائز آج کی ویڈیو لے کے آئی ہوں میں ویٹ لاز پہ اور میں نے الحمدللہ کافی ویٹ لاز کیا ہے تو سوچا کیوں نہ اپنا ڈائیٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی اسے فائدہ اٹھائیں especially اس رمضان کے مہینے میں جس میں ہم افطار میں کافی جو ہے نا تلیوی چیزیں استعمال کرتے ہیں سموسے پکوڑے شرب دھی بڑے تو ایسی چونوں سے ہم نے کرنا ہے avoid اور میں نے بھی ان چیزوں سے avoid کر کے پہلے دس دنوں میں اپنا چار کلو وزن کم کی ہے لیکن ابھی عید میں بیس دن باقی ہیں اور رمضان کے ابھی بیس دن بکایا ہے تو کیوں نہ آپ مجھے جوائن کریں اور اپنا ویٹ لاز کریں اور ساتھ ساتھ رمضان کو بھی enjoy کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لٹکے ہوئے پیٹ سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور اپنا target سیٹ کرتے ہیں کہ رمضان میں انہیں اپنا وزن کم کرنا ہے اپنا پیٹ کم کرنا ہے لیکن وہ مزید اپنے ویٹ کو gain کر لیتے ہیں تو بلکل پریشان نہ ہو میں ڈائیٹ پین کو follow کریں انشاءاللہ بیس دنوں میں آپ دس سے پندرہ کیجی آرام سے کم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنی باڈی میں بہت بڑا change دیکھیں گے eat پہ times آئے کہ یہ بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں جی ہم نے mindset پہ ہم نے پہلے اپنا goal set کرنا ہے کہ ہم نے کتنا weight loss کرنا ہے اور کتنے time period میں کرنا ہے اور اپنے mind کو اس پہ ready کرنا ہے کہ ہاں جی ہم نے یہ کام کرنا ہے اور خود کو motivate کرنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو possible نہیں ہے تو آپ first step آپ نے یہ لینا ہے چلتے ہیں جی اپنے next step کی طرف next جی آپ اپنا weight check کریں گے اور weight check کریں گے بلکل خالی پیٹ آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ رمضان میں اپنا weight check کریں تو آپ نے افتار سے ایک گھنٹہ پہلے اپنا weight check کرنا ہے کیونکہ وہ ہی آپ کا actual weight ہوتا ہے دن کا آغاز ہم کریں گے جی سہری سے اور سہری میں سب سے پہلے ہم لیں گے سہری drink جو کہ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس دو سے تین options ہیں آپ simple گرم پانی لے کے اور میں آپ گرم کر لیں اس میں آدھا لیمو سکوز کر لیں آپ وہ سب سے پہلے ایک گلاس لے لیں اگر آپ کو یہ نہیں سوٹ کرتا تو آپ ایک normal جو ہم green tea بناتے ہیں اس میں آدھا لیمو بھی سکوز کر کے یہ بھی لے سکتے ہیں تو جو آپ کو easy لگتا ہے آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ لیمو weight loss میں بہت help کرتا ہے وہ بھی especially اگر ہم خالی پیٹ لیں گے تو بہت زیادہ effect کرے گا سہری drink کے بعد باری آتی ہے جی ہماری سہری کے اور سہری میں ہم نے تمام nutritionز لینے جس میں آپ کا fat آ جاتا ہے آپ کے carbs آ جاتے ہیں آپ کے proteinز آ جاتے ہیں تو ہم نے ہر potion کو لینا ہے ہم نے diet کرنی ہے ہم نے فاقہ نہیں کرنا especially رمضان کے مہینے کیونکہ ہمیں سارا دن بہت زیادہ energy کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے simple سی اپنے لیے چائے بنائی ہیں بہت کم دودھ کے ساتھ بہت ہی کم چینی کے ساتھ half tea spoon میں نے چینی لیے ہم نے کوئی دودھ پتی وغیرہ بنا کے نہیں پینی ٹھیک ہے جی اب میں simple یہاں پہ under fry کروں گے جس کے لیے میں نے half tea spoon صرف لیا ہے oil اور ایک toast میں لوں گے یہ بھی brown bread ہے آپ چاہیں تو دو انڈے بھی عبال کے لے سکتے ہیں with yolk اور یہ میرا simple سا ناشتہ ہے لیکن میں ایک slice اس وجہ سے لے رہی کیونکہ میں نے اپنا ایک اور میل پرپیئر کرنا ہے وہ ہے دلیا جس کو بول سکتے ہیں آپ یہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کب دہی اور اس میں میں strawberry ڈالوں گی اور میرے پاس ایک cereal پڑاوا ہے وہ میں ڈالوں گی وہ بلکل dry nuts ہے وہ میں نے online مگوایا تھا اگر آپ کو کوئی بھی cereal ملتا ہے normal جو مارکیر سے مل جاتا ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ناشتہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ simply صرف دو toast بھی لے سکتے ہیں اور ایک انڈا لے سکتے ہیں اور ایک دودھ کا کب بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسی time خجور بھی لے سکتے ہیں دو خجورے لے لیں دو آپ toast لے لیں ایک دودھ کا گلاس لینا اور دو انڈے لے لیں اپلے ہوئے مطلب آپ کی option پہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنا meal prepare کرنا ہے breakfast کتنا کیسے prepare کرنا ہے سہری کیسے prepare کرنی ہے تو آپ نے ہر potion کو آپ نے natural fat بھی لینا ہے جس میں دھی آ جاتا ہے دودھ آ جاتا ہے آپ نے کابز بھی لینے ہے جس میں bread آ جاتی ہے اگر آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ cd size جتنی آپ چپاتی بھی لے سکتے ہیں گھر کے عام simple آٹے کی آپ نے بس تلے ہوئے پراتھوں سے نہاری پائے اور اس طرح کی چیزوں سے avoid کرنا ہے کیونکہ یہ weight gain میں بہت زیادہ help کرتی ہے اس کے علاوہ آپ pancake بھی بنا سکتے ہیں دو سے تین pancake بنا لیں جس میں آپ کو دو کے لے اور ایک انڈا چاہیے کہ ان دونوں کو اچھے سے mix کر لیں اور اس کو توہے پہ fry کر لیں بالکل half teaspoon olive oil کے ساتھ اگر olive oil نہیں تو simply گھر کا oil بھی use کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے جو سہری میں different varieties لے کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک ہی چیز سے board نہ ہو جائیں اور سہری کے بعد بہت بھر بھر کے پانی نہیں پینے glass یہ نہیں کہ آپ نے پورے دو دو تین دن جگ پی لینا سے دو سے تین glass اپنے پانی پینا ہے کہ آپ سارا دن hydrated رہیں روزہ بن کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تھوڑا سا rest لینا ہوتا اور rest ہمیں لازمی چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری body تھوڑے سے relax رہے اور اس کے بعد پھر especially جو house vibes ہیں ان کے دن میں کافی activities ہوتی ہیں بچوں کو دیکھنا گھر کو دیکھنا مردوں نے باہر جا کے کام کرنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے heavy exercise کرنی آپ 15 سے 20 منٹ ہلکی پھلکی walk کر لیں روزے کی حالت میں یہ بھی بہت ہے اب چلتے ہیں جی اپنے healthy افتار کی طرف جس میں میں simple chenning کی چارٹ بنا رہی ہوں جس کے ingredients میں آپ کو بتاتی ہوں بیچینے میں نے اوبال کے رکھ دی ہیں اور یہ میں نے سموسے اور رول لی ہیں جن کو ہم air fry کریں گے اچھا میرا mood نہیں تھا لیکن ویڈیو میں نے بنانی تھی تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ share کریں اس کو ہم air fry کریں گے ہم نے deep fry نہیں کھانا اچھا یہاں پہ میں ایک سیب اور دو خجورے لے رہی ہوں اگر آپ نے سیب نہیں لینا تو کوئی بھی دو فروٹ لے کے آپ فروٹ چارٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی آپ اپنے ڈائٹ میں اپنے افطار میں فروٹ لازمی ایڈ کریں یہاں پہ میں نے ہلکا سا گریس کر دیا ہے سموسوں کو ایک جو ہے آلو کا سموسا ہے ایک ویجٹیبلز کا ہے اور ایک جو ہے کیمے کا رول ہے تو ڈیفرنٹ ورائیٹی ہونے چاہے لیکن یہ کہ ہم نے اس کو ہم نے air fry کرنا ہے اس کو ہم نے deep fry نہیں کرنا چنہ چاٹ کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے جی ٹیمارٹر پیاس آلو بلے میں ہیں یہ جہیں املی کی چٹنی ہے بغیر چینی کے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور دھنیا جائے گا اگر آپ کو لوبیا پسند ہے آپ لوبیا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کالے چنے پسند ہے تو آپ کالے چنے بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے اپنی ڈائٹ میں چیزیں لازمی لے کے ہیں جو مجھے پسند تھا وہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے اس طرح میرے جو ہنا رول سموں سے وہ بھی ایر فائر ہو کے آگے ہیں سیب میں نے کارٹ لیا ایک سیمپل میں نے پانی کا گلاس لیا ہے میں نے کوئی شربت ایڈنگ کیا ہے میں نے کوئی فروٹ چارٹ ایڈنگ کی چینی والی میں نے کوئی ڈیپ فریائی چیزیں ایڈنگ کی تو ان سب چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے تو تب ہی آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا افتاری کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی اگر کر لی جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا بہت ہی اچھا آپ فریش فیل کریں گے بہت ہی حلکہ فلکہ محسوس کریں گے اس کے بعد جی باری آتی ہے رات کے کھانے راتے کھانے میں بھی آپ کے پاس بہت ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں جس میں آپ ایک کپ ابلہ ہوا چاول ایک کپ اس سے زیادہ نہیں اور ایک ہی کپ آپ لے سکتے ہیں لو بی اپ بہت ہی کم آئل میں اور تین سے چار چمچ آپ دھی کے لے سکتے ہیں بہت زیادہ سلات کے ساتھ اپنے دینر میں آپ نے سلات لازمی ایٹ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو فل فل رکھتے ہیں اور آپ کو انرجیٹک رکھتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ انرجی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ فش کو بھی ایر فرائی کر سکتے ہیں آپ چکن تکے کو بھی ایر فرائی کر سکتے ہیں آپ کباب ہیں ان کو بھی بہت لس آئل میں تبہ پر فرائی کر سکتے ہیں ایر فرائی کا ضروری نہیں کہ آپ نے ہر چیز ایر فرائی رہی کرنی آپ ہر چیز کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے پلیٹ اپنی جو پرپیئر کی تھی صرف آپ لوگوں کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پہ میں نے ریڈی میں دو سیکھ کباب لیے ہیں ان کو میں نے ایر فرائی کیا ہے یہ چکن ہے دو پیسیز ہیں یہ بھی میں نے ایر فرائی کیا ہے ساتھ ایک گاجر ہے تھوڑی سی میں نے بند کو بھی کاٹ لی ہے اور ساتھ میں نے تین سے چار چمچ دہی بھی ایڈ کر لی ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے ضرور اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنی اگر رات کو آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ ایز ای سنیک کچھ پاپکارن بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ دن میں آپ نے ڈائیٹ کی تو رات کو آپ برگر کھا رہے ہیں تو دن بڑے کھا رہے ہیں تو پیزا سوڈر کر رہے ہیں اس طرح کا کام نہیں چلے گا ان جیزوں سے آپ نے اوائیڈ کرنا ہے اگر رات کو آپ کو بھوک لگتی بھی ہے تو آپ دو خجورے کھا لیں آپ پانی پی لیں آپ فروٹ کو لے لیں آپ سیلڈ کھا لیں تو آپ کے پاس بہت آپشن ہے تو اس ویڈیو کو اچھے سے فالو کریں سمجھے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے ریزرٹ ملے گئے اور انشاءاللہ آنے والے بیچ دنوں میں آپ کا دس کلو وزن کچھ لوگوں کا آرڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن میکسیم دس کلو وزن کہیں بھی نہیں گیا اور آپ انشاءاللہ ایت پہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کانفیڈ ہوں گے اور بہت ایت کو انجوائے کرنے والے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو آئی ہوبکہ اچھی لگی ہوگی کافی کچھ سکھنے کو ملاؤ گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں مجھے دعوی میں یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا اوکے جی تیک گئر اللہ حافظ رہاں با بائی